تو کرونا سے سنگرمت لوگوں کا آکڑا دنیا بھر میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو یہ آکڑے نکل کر سامنے آ رہے ہیں بہت درابنے ہیں ایسے میں بھارت میں بھی آکڑا لگتار بڑھ رہا ہے اور بھارت اب چوتھے پائیدان پر دنیا میں نظر آ رہا ہے ایسے میں کرونا سنگرمت مریضوں کے آکڑے کے ساتھ ساتھ بھی موت کا آکڑا بھی بڑھ رہا ہے حالانکہ بھارت میں ابھی موت کا آکڑا دنیا بھر کے مقابلے اتنی تیز سے نہیں بڑھا ہے ایمز کے ندشک رندیب گولیریہ نے اس سے ہونے والی موتوں پر چنتہ ظاہر کی دیش میں کرونا وائرس اب بے کابو ہوتا جا رہا ہے اور سنگرمتوں کی سنگیہ تین لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے اور لگتار یہ سنگیہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب ہر روز دس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے حالانکہ دلی ایمز کے نردیشک ڈاکٹر نردیب گولیریہ کا ماننا ہے کہ باقی دیشوں کے مقابلے بھارت بہتر ستی میں ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا سے ہو رہی موتوں کی سنخیہ چنتا کی بات ہے ہمیں اس پر نینترن پانا ہوگا ہمیں گروہ کامید بھی پانا ہمیں موتوں کی موتوں کی ہوگا ہمیں گروہ کامیگےaman ہمیں گروہ ، پانا ہمیں گروہ کیوں کو perceive ہمیں گروہً موسیقی 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 موسیقا دلی میں جولائی کے انتھ تک پانچ لاکھ کیس پہنچنے کی آشنکہ پرگولیریہ نے کہا کہ دلی میں ماملو کی سنکھیا اتنی ادھت نہیں ہو سکتی جتنی کی پوروانومان تھا وہ ایک گڑتی ہے آنکلن تھا جو پیل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی جو بھی سنکھیا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی شمتہ کو بڑھانا ہے تاکہ ہم سواستپرانالی پر بڑھنے والے بھار کو پرتیبند کر سکے موسیقی آپ کو بتا دے کہ دیش میں کورونا کی سنکھیا تو تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مڑھنے والوں کا آکڑا بھی بڑھنے لگا ہے اور یہی چنتہ کی بات ہے اور اسی پر ایمز کی نردیشک رڈیب گولیریہ نے چنتہ زاہر کیلے سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز